نیٹ دوہزار چوبیس کا اگزام جو پی جی والوں کے لئے تھا نیٹ پی جی دوہزار چوبیس پوسٹ فون ہوتا ہے لاسٹ منٹ پہ کیا آپ یہ چیز بلیو کر سکتے ہو جو ہمارے ڈاکٹر سائبان ہے ابھی جو کوئی جمہو میں ہے کوئی کیرلا میں ہے کوئی آنڈرہ پردیش میں ہے کوئی دلی میں ہے ممبئی میں ہے بہت دور دراز اللہ کو اسے چلے گئے ہیں اپنی فیملی سے دور اتنے ٹینشن میں پچھلے چھ سات مہینے سے وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پرپریشن کر رہے ہیں اور لاسٹ منٹ پہ جب وہ ساری تیاریاں کر کے گئے تھے کسی کے پاس کچھ پیسے تھے نہیں گھر میں ادھار لے کے وہ کرایا جھٹا کے چلے گئے اگزام دینے کسی نے گھر میں گائی بیچی کسی کے پھادر نے کسی کو بھیک مانگی کرایا کے لیے تاکہ جو گریب باپ ہے اپنے بچے کو اگزام کے لیے بیچ سکے لیکن یہاں پر رونا آتا ہے مجھے آپ دیکھو یہاں پہ جو ڈیٹ یو جی والے انہوں نے بھی جو اگزام دیا بہت من سے اگزام دیا من لگا کر پڑھائی کی پورے ایک سال دو سال لیکن انڈ میں کیا ہوا کہ پیپر لیگ کہیں سے ہوا کہیں پہ کچھ ایشو ہوا تو یہاں پہ ساری محنت ضائع ہوتی ہے ہمارے جو ہارڈ ورکنگ بچے ہیں تو میرا دل ابھی رو رہا ہے کوئی بات کرنے کا میرا من نہیں ہے لیکن کیا کیا کر سکتے ہیں آخر یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے لوگ ہمارے جو بچے ہیں اتنی محنت کر کے پھر آگے ان کا فیوچر انسٹن دکھائی دے رہا ہے ابھی اور ہر ایک پیرنٹ ابھی پریشان ہے تو مجھے لگتا ہے زیادہ بات نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت ہی ڈسٹریس میں ہے اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں اس ٹاپک پہ لیکن جو بھی ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے اس سارے جو مدے پر ایک کلین گورنمنٹ کو کلین آنا چاہے جو بھی اس کے related institutions ہیں جو بھی لوگ ہیں ministers ہیں authorities ہیں وہ اس پر کلیر آنی چاہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا future ضائع نہ ہو جائے اور وہ آگے جا کے اچھے ڈاکٹرز بن سکیں اگر وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کی اتنی ساری اتنے سال کی پڑھائی بالکل محنت ان کی ضائع ہے یہ بہت ہی خطرناک situation ہے ہمارے بچوں کے لئے ہماری society کے لئے موسیقی موسیقی